یہ ان کی دوستوں کے عربوں کھربوں کے انہوں نے کرجے ماف کر دیا اپنے دوستوں کے یہ کسانوں کے کرجے ماف نہیں کرتے یہ سٹوڈنٹس کے کرجے ماف نہیں کرتے انہوں نے اپنے عربوپتی کھربپتی دوستوں کے کرجے کروڑوں 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 کے لاکھوں کروڑوں کے کرجے ماف کر دیا ان کا ایک دوست ہے اس نے ستاسی ہجار کروڑ روپے کا کرجہ نے رکھا ہے ایک آدمی نے سارا ماف کر دیا ایک اور دوست ہے اس کا بارہ ہجار کروڑ روپے کا کرجہ سارا ماف کر دیا جی سارا دس لاکھ کروڑ روپے کے کرجے ماف کر دیا انہوں نے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے یہ جتنی بات کہہ رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں اگر میں کچھ بھی جھوٹ بولوں گا یہ کیس کر دیں گے کل میرے اوپر پڑا لکھا آدمی ہوں میں انکم ٹیکس کا آدمی ہوں سب سمجھتا ہوں ان کے چور چکاری ساری آپ ایک روٹی کھاتے ہو ایک روٹی پہ ایک روپے کا جی ایس تھی لگتا ہے ایک کپ دہی کے اوپر ایک روپے کا جی ایس تھی لگتا ہے آپ نے یہ جتنے کپڑے پہن رکھے ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے آپ کا پنکھا چلتا ہے پنکھے پہ ٹیکس لگتا ہے بجلی پہ ٹیکس لگتا ہے دہی پہ ٹیکس لگتا ہے شہد پہ ٹیکس لگتا ہے گےوں پہ ٹیکس لگتا ہے چاول پہ ٹیکس لگتا ہے پچھلے دنوں انہوں نے کھانے پینے کی ساری چیزوں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں اتنا ٹیکس اتنا ٹیکس اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے بس سانس لینا ہی باقی ہے چنتہ نہ کرو ایک بار ہی اور آگئے تو اس پہ بھی لگ جائے گا ٹیکس کوئی دور دور تک سرکاری کام دکھائی نہیں دیتا تو یہ اربو کھربو روپیہ جا کر رہا ہے یہ جا رہا ہے ان کے دوستوں کی جیب میں میں آج لسٹ لے کے آیا ہوں یہ ان کی دوستوں کے اربو کھربو کے انہوں نے کرجے ماف کر دی ہے اپنے دوستوں کے ان کے کئی دوست ہیں انہوں نے بینکوں سے کرجے لے رکھے ہیں کسی نے پانچ اجار کروڑ کسی نے دس اجار کروڑ اور جب کرجے واپس کرنے کی بات آئی بینک آیا ان کے پاس تو ان کی نیت خراب ہو گئی وہ ان کے پاس گئے بولے جی ہمارے کرجے ماف کرا دو یہ کسانوں کے کرجے ماف نہیں کرتے یہ سٹوڈنٹس کے کرجے ماف نہیں کرتے انہوں نے اپنے عرب پتی کھرپتی دوستوں کے کرجے کروڑوں 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 کے لاکھوں کروڑوں کے کرجے ماف کر دی یہ جتنی بات کہہ رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں اگر میں کچھ بھی جھوٹ بولوں گا یہ کیس کر دیں گے کل میرے اوپر پڑھا لکھا آدمیوں میں انکم ٹیکس کا آدمیوں سب سمجھتا ہوں ان کے چور چکاری ساری ابھی انہوں نے دلی میں ہماری سرکار گرانے کی کوشش کری سوچو ان کی ہمت انہوں نے پلاننگ بنائی کے جنیوال کے چالیس امیلے توڑیں گے انہوں نے کا بیس بیس کروڑ روپے میں امیلے خریدیں گے پر بھائیز اب ہمارے سارے ایماندار آدمی ہیں اچھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں سب نے آکے میرے کو بتا دیو چالیس امیلے توڑنے تھے ان کو بیس بیس کروڑ کے حساب سے آٹھ سو کروڑ روپے لے کے آئے تھے یہ آٹھ سو کروڑ روپے بتاو جی کہاں سے آئے آٹھ سو کروڑ روپے انہوں نے مدھی پردیش میں سرکار توڑی انہوں نے کرناٹک میں سرکار توڑی انہوں نے گوہ میں سرکار توڑی انہوں نے اسام میں سرکار توڑی دو سو ستتتر امیلے خرید چکے ابھی تک یہ دو سو ستتتر بیس بیس کروڑ روپے کے حساب سے بھی لگا لے چھ ہجار کروڑ روپے انہوں نے امیلے خریدنے میں لگا دیئے یہ پیسہ کہاں سے آیا جی یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے یہ جی ایسٹی کا پیسہ ہے یہ دودھ دائی کے اوپر ٹیکس کا پیسہ ہے اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے بھائی سام اس لیے سمجھ کے جانا ہو